اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہی تھی اور اس ویڈیو کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا کہ پاکستان میں اتنا ظلم و سکم ہو رہا کہ لوگوں کو باندھ کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور بعد میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہے کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی قنون نہیں رہا کہ پاکستان میں جنگل کا قنون ہے اور یہ لوگ کہاں سے تھ اور کن لوگوں نے ان پر تشدد کیا ویڈیو کے حقیقت سامنے آ چکے لیکن ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے چینل پر نیا ہے یہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیگا ناظرین تمام لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی میرے پاس وہ ویڈیو مجود ہے لیکن اپنی ویڈیو میں میں نہیں دکھا سکتا آپ نے تھامنیل پر پکچریں دیکھی ہوگی جن پر لوگوں کو باندھ کر ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بعد میں وائرل کر دیا گیا یہ ویڈیو بنو کی ہے وہاں پر ایک ڈرائیور کو باندھ کر اس پر دو لوگوں نے تشدد کی جن کا نام رحیم اللہ اور نصیب اللہ تھا ان دونوں نے اس ڈرائیور پر تشدد کیا اور ڈرائیور کا نام رضوان اللہ تھا ان لوگوں نے اس پر باندھ کر تشدد کیا اور بعد میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جس کے وجہ سے پاکستان میں یہ خوف و حراس تھا اور یہ لوگ اپنے علاقے میں اپنا بنماشی اپنا طاقت دکھا رہے تھے کہ ہمیں کوئ سکتا لیکن بنو کی پولس نے اس شخص کی ایکشن لیے بینہ پہلے ہی ایکشن لیا اور ان کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی ہے جس جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ لوگوں میں آئی دن قتل و غیرت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں گھر ٹوٹ رہے ہیں لیکن میڈیا کا مہا پر یہ کردار بھی ہے کہ جب کسی پر ظلم و ستم ہوت جاتا ہے تو ادارے جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو خود ایکشن لیتے ہیں ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں حوالات میں ڈال دے جاتا ہے آپ پولس کی اس کارڈ کردگی پر کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹس ایکشن میں ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ